السلام علیکم پیاری ویورز کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں خیریہ سے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی شاندار اپ ڈیٹ اور گوڈ نیوز لے کے آئے ہوں ان تمام مطلب کہ ملیشیا میں رہنے والے پاکستانی بنگلہ دیشی انڈیان اور دوسری کنٹریز کے جو فارنیرز ہیں ان سب کے لیے کچھی خبر ہے کہ آج ملیشیا کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے بقاعدہ اور افیشلی طور پر مطلب کہ اعلان کیا ہے گیارہ سیکٹرز کو کھولنے کا ٹھیک ہے وہ کون سے گیارہ سیکٹرز ہیں یہ بھی آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کون سے گیارہ سیکٹرز ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ شرائط رکھی ہیں کہ جی مطلب کہ کون کون سے جو ہیں وہ لوگ کام کے آپ سٹاف رکھ سکتے ہیں تو انہوں نے سپیشلی طور پر بولا ہے کہ جی مطلب کہ فولی ویکسینیٹڈ جو سٹاف ہے وہی آپ رکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ مکمل ایس او پیز کو آپ کو فالو کرنا ہو اگر آپ ایس او پیز کو فالو نہیں کرتے تو آپ کی کمپنی اور آپ کے بوس اور آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے اس لئے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مکمل ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے اپنے ورک کو سارا انجام دیں اور اس کے علاوہ آپ نے اس بات کا دھیان رکھ رہا ہے کہ آپ کی جو ویکسین کی دونوں ڈوزز ہیں وہ مکمل ہوگی ہیں اگر آپ کی ویکسین کی ایک ڈوز مکمل ہے ایک مکمل نہیں ہے تو پلیز ابھی کام پہ نہ جائیں کیونکہ اگر چیکنگ کے دوران آپ پکڑے گئے اور آپ کے پاس ویکسینیشن کا جو سیڈیفکیٹ کہلیں یا کارڈ کہلیں وہ نہیں ہے تو آپ کے لئے پرابلم کریئٹ ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ میں نے آج اپنے بوس سے یہ بات کی تھی کہ ہم مطلب کہ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ کل کام کھل رہے ہیں اور کام کام شروع ہو جائیں گے تو میں نے اپنے بوس سے بات کی تو میرے بوس نے مجھے کہا ہے کہ جی نہیں ہم ابھی کام شروع مطلب کہ سٹارٹ نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ ہم چار آدمی ہیں باقی ہمارے تمام سٹاف کی جو ویکسین ہے وہ مکمل ہو گئی ہے ہم چار آدمی ہیں جن کی ابھی تک ایک ڈوز مکمل نہیں ہوئی ہے تو اس نے صاحب طور پر ہم کو بولا ہے کہ جی ویکسین کی جو دوسری ڈوز ہے وہ مکمل کرنے کے بعد ہم کام کو اپن کر سکتے ہیں سب کے لئے اس کے علاوہ ہم ابھی کام مکمل نہیں کریں گے ستارہ طریقہ ہماری دوسری ڈوز ہے وہ مکمل کرنے کے بعد ہمارا بھی کام جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا اور ہم بھی اپنا کام کر سکیں گے تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کی ویکسین کی ایک ڈوز ابھی رہتی ہے اور ابھی تک آپ کی ایک ڈوز جو مکمل ہو گئی ہے تو بالکل بھی ابھی کام پر نہ جائیں اپنے لئے اور اپنے بوز کے لئے اور اپنے کام کے لئے پرابلم کریئٹ نہ کریں تو ملیشیا کی حکومت نے افیشلی طور پر اگر آپ آج کی نیوز گوگل پہ جائیں اور ملائے میل میں چیک کریں تو ملیشیا نے افیشلی طور پر بقاعدہ ان گیران سیکٹرز کو کھولنے کا اعلان کیا اور ساتھ میں شرائط بھی رکھی ہیں کہ فولی ویکسینیٹڈ اور مکمل ایس او پیز کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا اگر آپ ایس او پیز کی وائلیشن کرتے ہیں یا اگر آپ کی ویکسین کی ایک ڈوز مکمل نہیں ہوئی تو بھی آپ کے لئے پرابلم کریئٹ ہو سکتی ہے تو لہٰذا اس بات کا اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کی ویکسین جو دونوں ڈوزز ہیں وہ مکمل ہو گئی ہیں اور آپ فولی مطلب کے ایس او پیز کو خیار رکھ رہے ہیں تو دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا ایکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے بھی آپ کو نوٹیفکیشن جو ہے وہ ملتے رہیں اور اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دینا جی تو پیارے ویورز کیسی لگی آج کی یہ ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ ایک انفارمیشن شیئر کی ہے تو مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا اور اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے گا چلتے ہیں جی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ